دھروہ ڈیویجن کے ایڈیشنل کمیشنر سیدلنگیا ایس ہرے مت نے کہا کہ تیزی سے پھیلتے کرونا وائرس کے در سے جہاں پرائمری سکولز کے طلبہ کو بغیر کسی امتحان کے پاس کرتے ہوئے اگلی جماعت میں جانی کی اجازت دی ہے ٹھیک اسی طرح سے ایس ایس ایل سی یعنی دسویں جماعت کے طلبہ کو بھی پاس کر دیں تو بہتر ہوگا دھروہ ڈیویجن کے ایڈیشنل کمیشنر سیدلنگیا ایس ہرے مت نے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اہدداروں کی میٹنگ لیتے ہوئے بات چیت کی کہ دھروہ کے اطراف و اکناف میں یعنی دھروہ ڈیویجن سے اس بار تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار طلبہ اور ساتھ لاکھ سے زیادہ ایگزام سینٹرز ہونے کی وجہ سے نقل و حمل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے دوران سوشیل ڈسٹنسز کو برگرار رکھنا ناممکن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایگزام سینٹرز کو بڑھانا بھی بہت مشکل ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ایڈیوکیشن کے سیکریٹری کو یہ سفارش ارسال کرنی چاہیے کہ گزشتہ سال منعقد مختلف امتحانات کی بنیاد پر گریڈنگ دیتے ہوئے طلبہ کے نتائج نکال کر انہیں پاس کر دینا چاہیے لیکن اس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے منسٹر آف پرائمری اور سیکنڈری ایڈیوکیشن ایس سوریش کمار نے ایڈیشنل کمیشنر کے اس عمل کو ان کے دائرہ اختیار سے باہر بتاتے ہوئے کہا کہ میٹنگ میں لیے گئے فیصلے کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمیشنر صد لنگیا ایس ہرے مر سے یہ توقع نہیں تھی انہوں نے میٹنگ اور فیصلے کی کاپیاں ویب سائٹ کے ذریعے بھیجا جانے پر بھی غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا موسیقی